دوستو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے سالویا پلانٹ کے بارے میں کہ آپ لوگ اس پلانٹ کی کیسے کر سکتے ہیں اور اس پلانٹ سے زیادہ فلاورنگ کیسے پاس سکتے ہیں کون سا فٹلائزر پل پلانٹ میں یوز کر سکتے ہیں تو اسی پر میرے ویڈیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کو فل ووائز کریے گا اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر فرس ٹائم میں وزید کر رہے ہوں سبسکرابی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن والے بٹن کو ضرور پرس کر لیا گئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹی فکشن جو ہوتے ہیں آپ تک پہنچ سکیں سالویا کا پلانٹ جو ہوتا ہے یہاں ونٹر کا بہت ہی سندر فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے جس میں دسمبر سے لے کر جو ہے مارچ تک بہت ہی اچھی فلاورنگ کرنے والا یہاں پلانٹ ہوتا ہے اور یہ پلانٹ آپ کو بہت سارے کلرز میں مل جائے گا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میرے پاس بکس مکس ممک ہر اکلرز سالویا پلانٹ کے ایولیبل ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کون کون سو کلر جو ہے میرے پاس Prрип بھی ہے وائٹ بھی ہے اور رنج بھی ہے اور پنک ہے اور پیچ کلر ہ ہے کل mehrہ کا مرے پاس varias کلر اکر سالویا پلانٹ کے لیے دے پلانٹ 35 año اور بہت اچھی گوٹھ اور بہت اچھی فلاورنگ بھی کر رہے ہیں اور ان میں ایک vannumberAT Panflanzen بھی آتا ہے سالویا کا تو یہ everlasting plant آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں واری گررٹ پلاورز آتے ہیں سالویا کے تو اس طرح کے جو کلرز ہیں آپ کو نرسریز میں جو آولیبل ہو جائیں گے بھی اگر آپ کو اپنی گارڈن میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آیڈ کریں سالویا کے پلانٹ کو بہت جس ندر کو پلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے یہ سالویا پلانٹ کا جو رڈ کلر ہوتا ہے کامل ہوتا ہے آپ کو ہر نرسریز میں جو آولیبل ہو جائے سالویاں پلانٹ کو آپ بیچ کے دورا گروہ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے بیچ جو ہے اکٹوبر نومبر میں گروہ کر لیجئے نومبر سے دسمبر تک تو یہ پلانٹ گروہ ہو جاتے ہیں اور یہ پلانٹ جو ہے کٹنگ کے دورا آپ گروہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے سیزنل پلانٹ ہوتا ہے اور یہاں اپنے سمیے پر آنے پر اسے میں نے آپ کو بتایا کہ مارچ تک اس کا سیزن ہوتا ہے تو یہ مارچ میں پلانٹ سوکھنے لگتا ہے تو یہ پلانٹ کٹنگ سے نہیں لگ پاتا ہے یا بیچ کے دورا گروہ ہوتا ہے تو آپ بیچ سے اس پلانٹ کو آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ نرسری سے رہا کر اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کلر اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریے اس پلانٹ کو اور جب بھی آپ پلانٹ کو پرچیز کریں نرسری سے تو دیکھ کر پرچیز کریے کہ وہ پلانٹ پر تھوڑا گھنا ہو اسی ہو مطلب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میرے پلانٹ کتنے گھنے ہیں تو جب بھی آپ پرچیز کریں پلانٹ کو ایک ڈنڈی والا پلانٹ مت پرچیز کریں اس میں ایک ہی ڈال ہو تو کافی برانچز نکلی ہوئی اگر پلانٹ آپ کو پرچیز کریں گے تو بہت ہی اچھی گروت کریں گے پلانٹ اور بہت ہی اچھی دیکھنے میں لگتے ہیں اب بات کریں گے ہم لوگ کی اس پلانٹ میں آپ کونسا فرٹیلائزر جو ہے یوز کریں تاکہ آپ کے پلانٹ بہت ساری فلاورنگ کریں تو اس کے لئے ہم لوگ یوز کریں گے اس مسٹرڈ کےک کا تو یہ سرسو کی کھلی ہے فرینڈس اور آپ کو مارکٹ میں آسانی سے آولیبل ہو جائے گی حالانکہ میں نے تو اسے آن لائن ہی پرچیز کیا تھا تو اس کو آپ جو ہے سو گرام تک لے کر اور آدھا بالٹی پانی میں اس کو آپ ڈپ کر کے رکھیں گے ایک سے دو دنوں تک اور اس کے بعد جو ہے آپ اسی کے لیکوٹ کو اپنے پلانٹ میں ڈالیں گے جو بھی ونٹر پلانٹس ہیں آپ کے پاس یہ بہت ہی اچھا فٹ لازر ہوتا ہے ہمارے پلانٹس کے لئے شالوے پلانٹ کے فلاور جو ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہے اللруд کی اپنے پچیس کی اپنے پلانٹس کے لئے تو یہ پورا سوک چکا ہے اس پر اسے ہٹا دیں گے ان لوگ تک کہ یہ نئی گھوٹ کریں اور نئی کلیاں بنایں اس میں تو اسی طرح سے اگر آپ نے پلانٹ کی کیر کریں گے تو آپ کی پلانٹ نئی جو کلیاں بناتے رہیں گے اور اچھی فلاورنگ بھی کریں گے موسیقی